دوستو آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم شخص کی تاریخ کے بارے میں ہے جو کہ بلا شبہ تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے بانیوں میں سے ایک تھے اور ان کا نام ہے کوسے محال جی ہاں دوستو وہی کوسے محال جن کی شاید ایک بہترین انٹری ہونے والی ہے کلود عثمان کے سیزن فور میں بھی دوستو آج کی یہ ویڈیو ان کی مکمل تاریخ پر بنائی گئی ہے جس میں ہم جانیں گے کہ کوسے محال بازن تینی سلطنت میں کن اہم عہدوں پر رہے انہوں نے کیا خواب دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا اور عثمان عاظی کے لیے انہوں نے جاسوسی کا نیٹورک کیسے قائم کیا اور ان کے بعد ان کے خاندان اور اولاد نے بھی سلطنت عثمانیہ کی کیسے خدمت کی تو دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو کوسے محال سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے ان کا اصل نام مائیکل کوسس تھا جس کا مطلب ہے بغیر داڑی والا مائیکل ان کا تذکہ سلطنت عثمانیہ کے قدیم اور رخین کی کتابوں میں بھی ملتا ہے پہلے پہل کوسے محال کی عثمان بے سے وہی دشمنے تھی جو کہ بازن تینیوں کی ترکوں سے تھی مگر کوئی اور حسار کی جنگ جو کہ تیرہ سو دو میں لڑی گئی اس کے بعد یہ دشمنی دوستی میں بدل گئی کوسے محال کی عثمان بے سے دوستی کا ایک عجیب واقع ہے یعنی پہلے پہل عثمان بے کے جرمیان قبیلے کے سربراہ آلی شار بے سے اچھے تعلقات تھے تاہم جب ایک بار آلی شار بے نے شیخ عدبالی کی خانکہ پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا کیونکہ وہ خانکہ آلی شار کی زمین پر موجود تھا تو آلی شار کی اس حرکت نے عثمان غازی کو غصہ دلا دیا آلی شار بے عثمان غازی کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا اس نے عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے ایک جال بچھانے کا سوچا اور اس مقصد کے لیے اس نے کوسے محال سے مدد مانگی اور کوسے محال نے مدد کی یہ درخواست قبول کر لی اور آلی شار بے کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی جس کے مطابق عثمان غازی اور ان کے جہنبازوں کو کھانے کی دعوت پر بلا کر ختم کرنا تھا عثمان غازی اور ان کے جہنباز اس جال کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور آلی شار بے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا لیکن دوستو اس چنگل میں مائیکل کوسس پھنس گیا جس کو قیدی بنا لیا گیا اور اس قید کے دوران کوسے محال یعنی مائیکل کوسس کی بہادری اور دیانتداری نے عثمان غازی کو خوب متاثر کیا اور انہوں نے اس کو ماف کر دیا جبکہ اس قید کے دوران کوسے محال سے ترکوں نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ اس کا دل جیت لیا اور اس کے بعد مائیکل کوسس یعنی کوسے محال عثمان غازی کی دوستی کا آغاز ہوا اور پھر عثمان غازی کے احسانوں کا بدلہ کوسس نے اس طرح چکایا کہ سب حیران رہ گئے یعنی مائیکل کوسس عثمان غازی کا جاسوس بن گیا اور یوں عثمان ہر چنگل سے آسانی سے نکال آتا یعنی بیلجک کلے کی فتح میں بھی کوسس محال کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے بعد دوستو اگر بات کریں کوسے محال کے اسلام قبول کرنے کی تو کوسے محال وہ پہلے بازنتینی عودے دار تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور سلطنت عثمانیہ کے لیے سرکاری طور پر خدمات اجام دی کوسے محال اپنے علاقے کی مقامی آبادی جو کی یونانی تھی اس کے لیڈر بھی تھے کوسے محال کا اسلام قبول کرنے کے پیچھے دو وجوہات تاریخ میں ملتی ہیں یعنی ایک تو یہ کہ عثمان غازی کی اچھے اخلاق نے ان کو اسلام لانے پر مجبور کیا اور دوسرا یہ کہ ان کو ایک ایسا خواب آیا جس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عبداللہ رکھا اسی وجہ سے دوستو ان کو عبداللہ محال غازی بھی کہا جانے لگا اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ غازی عثمان کے ساتھ ساتھ رہے اور انہوں نے کئی قلعے فتح کیے اور جنگوں کے درمیان بے مثال بہادری دکھائی دوستو ان کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوئے ان کا سب سے بڑا کرنامہ جاسوسی کا نیٹ فرک تھا جو کہ انہوں نے بازنتینی قلعوں اور علاقوں میں قائم کیا جس کی بدولت عثمان غازی اپنے بازنتینی دشمنوں کی نقل و حرکت سے باخبر رہتے تھے اور عثمان غازی کی دور میں یہ ان کے فوجی مشیر اور کمانڈر رہے اس کے علاوہ دوستو یہ وہ پہلے بازنتینی عہددار بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان غازی کی ریایہ بننا قبول کیا جبکہ عثمان غازی کی وفات کے بعد اور ہان غازی کے دور میں بھی یہ عثمان غازی کی سفیر اور مشیر کی حصیت سے اپنی خدمات سن انجام دیتے رہے دوستو سلطنت عثمانیہ کے خفیہ سپاہی کے بارے میں اپنی قیمتی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمیں دیجئے گا آج تکلیت نہیں اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ